بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرغون کے پاس آیا تو فرغون تخت پر بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا جس میں وہ انگور توڑ توڑ کر کا رہا تھا ابلیس نے فرغون سے کہا کیا کوئی انگور کے اس خوشے کو موتیو میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے فرغون نے جواب دیا نہیں ابلیس نے سہر اور جادو کے زور سے اس خوشے کو قیمتی موتیو میں بدل ڈالا فرغون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا آپ فرین ہیں آپ کی مہارت اور استادی پر شیطان نے اس کی گردن کے پوشت پر چپ لگا کر کہا مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی مسنت سے اتار پینکا ہے اور ایک تم ہو کہ اپنی جاہلیت اور حماقت کے باوجود خدای کا دعویٰ کر بیٹے ہو ایک مرتبہ حلیبہ حارون رشید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب اس آیات پر پہنچے جس پر فرغون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ فخر کرتا ملک مصر ملک مصر اور نیل کے درختوں پر اور نیل پر تو حارون رشید پڑھتے پڑھتے رک گئے اور کچھ دیر بعد حکم دیا تمام بغداد میں گشت کرو اور آدمیوں کو بیچ کر بیچ کر ایک ایسا انسان تلاش کرو جو زلیل ہو خوار ہو رسوا ہو جس کی کمینگی اور نلائقی کی کوئی حد نہ ہو کچھ روز کی تلاش کے بعد ایک اجار محل میں ایک آدمی ملا جو لیٹا ہوا تھا اس کے آمنے سامنے کتے پڑھے ہوئے تھے گندگی کی کوئی اندھیان نہیں تھی سپاہوں نے سوچا یہی بندہ ہے جو ہمارے کام کا ہے جو گندے کتوں کے درمیان رہنے کو بھی اچھا سنچتا ہے اس کو جگا کر حارون رشید کے پاس لے جایا گیا حارون رشید نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا تولون پوچھا کیا کام کرتے ہو بولا کتے پالتا ہوں حارون رشید نے کہا میں تم کو کسی مقام کا امیر بنا کر بیج دوں بشرت یہ کہ تم اپنا کام امانداری سے کرو اور لوگوں کی حدمت میں دن رات لگے رہو تولون نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں حارون نے حکم دیا کہ اس کو مصر کا تخت دیا جائے اس کی تیاری کا سامان پراہم گیا جائے چنانچہ تولون کے لیے قیمتی لباس نوکر چاکر اور اچھا سا گوڑا پراہم کر دیا گیا دربار والوں نے کہا اے خلیفہ اس جیسے زلیل انسان کو آپ نے والی مصر کیوں مقرر کیا خلیفہ نے کہا فرغون معلوم کو بڑا ناس تھا اس ملک پر میں نے فرغون کے غرور کو نیچہ دکھانے کے لیے بغداد کے سب سے زلیل اور کمینے اور نکمے انسان کو مصر کا والی بنا دیا ہے اور تمام اختیارات دیئے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں اور ان کو پتہ ہو وَتُغِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا خدا کی قدرت دیکھو جب تولون نے مصر کی باگ دوڑ سنبھالی تو اس نے مصر میں لوگوں کی فلاح و بغبوت کے لیے بہت سارے کام کر دکھائے شاید اللہ کو بھی منظور تھا کہ فرغون کی روح دیکھ لے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے بے عزت کرے ناظرین ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر لے جزاک اللہ